السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو بہت سارے کسان عزرات مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے پاس جو ویسٹ ڈی کمپوزر ہے کیا اس کو استعمال کر کے وہ راک فاسفیٹ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں یعنی کہ راک فاسفیٹ میں جو فاسفورس مجود ہے اس کو اس فارم میں لا سکتے ہیں کہ وہ پودے استعمال کر سکے یا خاد کے طور پر استعمال کر سکے تو دوستو اس میں بہت سارے کوئسشنز ہیں کہ جو آپ کے ویسٹ ڈی کمپوزر میں بیکٹیریا مجود ہیں کیا وہ اتنے ایفیشنٹ ہیں کہ وہ فاسفورس کو سولیبلائز کر سکے اگر وہ ایفیشنٹ ہے تو دیفنیٹلی جو ویسٹ ڈی کمپوزر ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر جو قویسشنز مارک ہیں کہ راک فاسفیٹ کو جو ہے تیس سے پینتیس دن میں اس فارم میں لانے کے لیے کہ اس کو پودے استعمال کر سکے سلفیورک ایسڈ کو تیس سے پینتیس دن لگ جاتے ہیں لیکن کیا جو ہمارے پاس بیکٹیریا ہے وہ اتنا سٹرانگ ہے یا وہ اتنے سٹرانگ ایسڈز پروڈیوس کرتا ہے کہ وہ راک فاسفیٹ میں مجود جو فاسفورس ہے اس کو ایکٹیویٹ کر سکے یا اس کو اس فارم میں لانے سکے کہ اس کو پودے استعمال کر سکے دوستو یہاں پر یہ قویسشن کا انصر دینا بہت ضروری ہے چونکہ بہت سارے کسانوں کے جو ریزرٹس ہیں وہ اس کے اُلٹ آ رہے ہیں بہت سارے کسانوں نے ویسٹ لی کمپوزر میں جو راک فاسفیٹ ہے اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جب اس کے لیب میں جو سیمپلز بیجے گئے ہیں تو اس میں 1% یا 0.5% راک فاسفیٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی تھی یا سولیبلائز ہوئی تھی جو کہ پودے استعمال کر سکے دوستو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ راک فاسفیٹ کو ویسٹ لی کمپوزر کے ساتھ لی کمپوزر کرنے کا تجربہ کر رہے ہیں تو اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ لیب میں ٹیسٹ ضرور کروائیے گا تاکہ آپ اپنا وقت اور پیسہ زیاہ ہونے سے بچا سکے گئے چونکہ اگر غلط چیز ہم غلط طریقے سے بنا رہے ہوں گے تو اس میں بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں ایک تو جو راک فاسفیٹ پہ جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا دوسرا آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا اور تیسرا جو آپ کی فصل ہے جس سے آپ اس راک فاسفیٹ جو ویسٹ لی کمپوزر کے ذریعے ایکٹیو کیا گیا ہے اچھی پیداوار کا توقع کر رہے ہیں اس سے اچھی پیداوار نہیں حاصل ہوگی تو دوستو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ویسٹ لی کمپوزر کو استعمال کرتے ہوئے راک فاسفیٹ کو ایکٹیو کر کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا تو اس کو لیب سے ٹیسٹ کروالے یا پھر اس کو تھوڑے سے ایریے پہ دو کنال چار کنال پہ استعمال کر کے دو ہے اس کا تجربہ کر لیں تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکے میں اس ایکسپرمنٹ کے حق میں ہوں میں خود ایکسپرمنٹ کرتا رہتا ہوں اور اسے سیکھتا رہتا ہوں اگر آپ کا یہ ایکسپرمنٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے اور آپ ویسٹ ڈی کمپوزر سے جو ہے وہ راک فاسفیٹ کو ایکٹیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ واقعی ایک ریولیوشن ہوگی اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی چونکہ راک فاسفیٹ اور سب سے سستی قسم کی فاسفورس کی سورس ہے اور جو ویسٹ ڈی کمپوزر ہے وہ بھی فری میں ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہماری مہنگی فاسفورسی کھا دے ہیں یہ دی اے پی ہے ایم اے پی ہے اور بہت ساری مہنگی فاسفورسی کھا دے ہیں ان سے جان چھوٹ سکتی ہے لیکن دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسپیرمنٹس کریں اور ان کو اچھے طریقے سے کریں اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے ایریے پہ کریں دوستو یہ ایک میری سجیشن تھی آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے راک فاسفیٹ کو ویسٹ ڈی کمپوزر کے ذریعے ایکٹیو کر کے استعبال کیا ہے تو اپنا تجربہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے کسانوں کو بھی فیدہ ہو سکے دوستو میں ڈاکٹر جمیل شفی آپ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ایکسپیرمنٹس شیئر کرتا رہتا ہوں اپنے تجربات شیئر کرتا رہتا ہوں اور جو میں چیز سیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کسانوں تک پنچا دوں چونکہ جو بندہ اپنے تک چیزوں کو محدود رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر تھوڑے سی چیز کو ہی سیکھ پاتا ہے وہ کبھی بہت ساری چیزیں نہیں سیکھ پاتا میں اپنی مثال دیتا ہوں جب سے میں نے لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا شروع کی گئے بہت ساری چیزیں میں نے نہیں سیکھ لیا تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے دوست ڈاکٹر جمیل شفی کو اجازت دیں ملتے ہیں اولی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں